یہ حدیث اگرچہ سنت کے لحاظ سے کمزور ہے اس میں ہے کہ جو بھی جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو جس کی مسلمان کی موت واقع ہوگی اللہ اس کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھیں گے سنت کے لحاظ سے ضعیف ہے حوانت فرماتے تھے اگرچہ ضعیف ہے لیکن ہم اللہ سے امید لگا لیں کیا جا رہا ہے بھئی کہ جو جمعے کے دن موت ہو جمعے کی رات کو موت ہو اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ لے اچھی چیزوں میں امید کا پہلو غالب رکھنا چاہیے لیکن اس سے ایسی امید کی عامال میں آدمی کمزور ہو جائیں یا ایسا اس کو بیان میں کہنا کہ اب بڑے بڑے سنگروں کا انتقال جمعے کے دن ہو رہا ہے تو یہ جنت میں چلا گیا تو اس سے ایک امید لگ رہی ہے لیکن جو گناہوں کی لوگوں کو ترغیب ہو رہی ہے وہ بھی تو دوسرا پہلو بھی دیکھنا چاہیے بعض دفعی یہ ہوتا ہے کسی بڑے گلوکار جو سارے اندگی بدماشیوں میں ناجائز چیزوں میں مفتلا رہا تو ایسے موقع میں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ پھر اس کی تعریف جائز نہیں ہے سمجھتے ہو پھر تو اللہ نے ڈرائیا ہے کہ اب تو توبہ کے دروازے بند ہو گئے تو اعتدال کی راہ بہت ضروری ہے افرات و تفریر ٹھیک نہیں ہے جو دین پہ آنا چاہینا کتنا بڑا گناہگار ہو اس کے بارے میں شریعت کی تعلیم ہے اس کے امیدیں دلاؤ جو آنا چاہ رہے سو انسانوں کا قاتل بھی ہے وہ بھی ایک عالم کے پاس آیا نا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اس کو امیدیں دلائے گئے یہ تیری توبہ قبول ہوگی کون حائلت تیری اور اللہ کے درمیان لیکن جو نہیں آنا چاہ رہا اس کے بارے میں شریعت کے مزاج بلکل اُلٹ ہے اس کو ڈرانے کا پہلو ہے سمجھتے ہو نا اور خاص طور پر عوام کے سامنے ایسے بڑے بڑے گناہگاروں کی تعریفیں کرنا یہ بہت خطرناک ہے اس سے گناہ پر ترغیب ملتی ہے جو مزاج نبوت نہیں